السلام علیکم دوستوں جوب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج کل آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ بریک ہوئی ہے اور اس وقت کوئی میجر پاکستان کے کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سیریز نہیں ہو رہی ہے جبکہ پی ایس ایل کا انتظار کیا جارہا ہے اس ماہ کی تیرہ طریق سے جو ہے پی ایس ایل جو ہے وہ شروع ہونے جارہا ہے تو ناظرین آج کل جو سب سے زیادہ نیوز انہیں وہ ہے شاہین شاہ افریدی کا نکاح جی ہاں ناظرین ریسنٹلی ابھی تین فروری کو شاہین شاہ افریدی کا نکاح ہوا ہے شاید افریدی کی بیٹی سے اور اس حوالے سے کافی چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں اور اس نکاح میں سب سے زیادہ منفرد کیا بات تھی اس نکاح میں سب سے زیادہ منفرد بات یہ تھی کہ یہاں سارا وقت سپیکر پر ناتے چلے گئی ہیں اور جس کی ویڈیوز بھی سارفین نے خوب غور سے دیکھی ہے اور اس کے علاوہ تقریب میں شرکت کے لیے آئے میں مہمانوں نے قومی لباس کا انتخاب کیا ہے تقریب میں قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم، سابق کپتان سرفراز احمد نسیم شاہ اور حال ہی میں رشتہ ازواج میں بند شاداب خان بھی موجود تھے جبکہ سابق ڈی جی آئی سی آسیم سنیم باجوہ اور آئی سی سی کے جنرل منجر کرکٹ وسیم خان بھی تقریب میں شرکت دی تو ناظرین اس کے ساتھ صدر عارف علوی نے بھی شاہد افریدی کو مبارک بات دی ہے اور اس کے علاوہ وسیم اکرم نظر نہیں ہے اس کے اندر جو نکاح کی تقریب ہوئی ہے اس میں وسیم اکرم ہمیں کہیں بھی نظر نہیں ہے جبکہ وسیم اکرم اور شاہد افریدی کی بہت ساتھ دوستی ہے لیکن کہیں بھی ہمیں وسیم اکرم نظر نہیں ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک ٹویٹر پیغام بھی شہر کیا ہے کہ وہ کسی پرفیشنل کمیٹمنٹس کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے اور انہوں نے اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے اور دعا کے ساتھ مبارک بات بھی دی ہے شاہین شاہ افریدی کو اس کے علاوہ دیکھنے یعنی بات یہ تھی کہ کتنا حق مہر رکھا گیا ہے اس نکاح کے اوپر یہ بھی بڑا دیکھا جارہے لوگوں کی طرف سے تو جو فاس بولر ہے شاہین شاہ افریدی انہوں نے وہ کرتے پجامہ میں ملبوس تھے اس نکاح کے اندر اور جبکہ جو حق مہر ہے وہ مہر فاطمہ رکھا گیا ہے مہر فاطمہ سے کیا مطلب ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ تو سہرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صاحبزادیوں کا اور اکثر اجواز متحرات کا مقرر تھا اس کی مقدار ہے پانچ سو دھرم چاندی مہر فاطمہ موجودہ دور کے وطن سے ایک کلو پانچ سو تیس گرام چاندی ہے اس کی قیمت ہے اور قدیم طولے سے ون تھٹی ون اشاریہ یعنی ایک کتیش اشاریہ پچیس طولہ بنتا ہے تو یہ تھا ان کا حق مہر اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی اپنی ایک تصویر کے اوپر کافی نالا نظر آئے ہیں اور جبکہ یہ جو تصویریں شیئر کی گئی ہیں اس کے اوپر وہ کافی نالا بھی نظر آئے ہیں انہوں نے ٹویٹ میں ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ مایوسی کی بات یہ ہے کہ ہماری پرائیویسی کا احترام نہیں کیا گیا میری درخواست کے باوجود لوگوں نے لحاظ نہیں کیا اور بغیر کسی شرم کے لوگوں لوگ سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی کافی انہوں نے کہا ہے میری جو تصویریں ہیں جو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں وہ کافی شیئر بھی کی جارہی ہیں تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ تھا ایک اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل بھی آپ کو پتا ہے کہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دفعہ پی ایس ایل کے اندر کون کون سے کمنٹیٹرز جو ہیں وہ کمنٹری کرنے جا رہے ہیں پی ایس ایل ایٹ کے اندر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کمنٹری باکس کے اندر اس دفعہ رمیز راجہ شامل نہیں ہوں گے جی ہاں رمیز راجہ جو سابق چیئرمن ہے پی سی بی کے وہ اس دفعہ جو ہیں وہ کمنٹری باکس کا حصہ نہیں بنیں گے حالانکہ اس وقت کوئی اوفیشل پوزیشن ان کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا جو نام ہے وہ نہیں شامل کیا گیا جبکہ جن کا نام شامل کیا گیا ہے ان میں مارک بوچر ہیں ڈینی مورسن ہیں وقار یونس ہے بازیت خان ہے سکندر بخت ہیں اور اروج ممتاز ہیں کیس نائڈو ہیں اور تارک سعید ہیں یہ چھے سے ساتھ نام ہیں جو کمنٹری باکس کا حصہ ہوں گے اس دفعہ پی ایس ای لیٹ میں جبکہ رمیز راجہ کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جوب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جوب گھر ضرور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ